تو سواغت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیسن چنل ایجوٹیو بردیو میں دوستوں تو ایل ڈی سی یعنی لپک بھرتی کی جو پریکساؤں میں پرشنوں طرح آئے ہوتے ہیں راستان جی کے ان کے بارے مملک بات کرنے ہیں دوستو اور اس کا سیکنڈ اور فائنل پارٹ ہے اس سے پہلے پہلا پارٹ آ چکا اور وہ ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہے تو بالکل دیکھیں آپ اس کو لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپسن میں یا اوپر آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گا تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو دوستو کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ کو شروع سب سے پہلا جو کوششن ہے وہ ڈی سی بھرتی 2018 جو کہ آر ایس ایم ایم بی نے کروائی تھی تو ان کی طرف سے یہ کوششن ہے اور یہ سب سے لیٹسٹ جو ہے اپنے لپک کی بھرتی ہے تو راستان کی کس جلے میں مکہ مطری دوارہ دیو ناران پینورمہ کا سیلا نیاز کیا گیا یہ کوششن دوستو پہلے بھی گئی اگزامس میں آ چکا ہے تو یہ جو دیو ناران پینورمہ کا سمندھ ہے وہ ہے دوستو بھیل وارا سے اور جو ہے اگلے کوششن در بڑھتے ہیں ایڈی سی 2014 سے ایک کوششن ہے دوستو کامائچا کے بارے میں ستیقتن کیا ہے یہ ایک تت وادی ہے اور اس میں ستائی ستار ہوتے ہیں اور اس کے مکھے جو پریو کرتا ہے وہ مانگنیاں ہوتے ہیں جو ڈھولی بھی کہلاتے ہیں کئی جگہ تو ایسے کر کے سارے جو کامائچا بارے میں ستیقتن ہیں اگلہ کوششن دوستو جو ہے وہ ایڈی سی بھرتی 2018 سے ہے راجستان کے عمر فاروق میواتی کا سمند کی ستر سے تھا تو عمر فاروق میواتی کا سمند جو تھا دوستو وہ سنگیت کی ستر سے تھا اگلہ کوششن دوستو جو ہے وہ ہے رپی ایسے نے جو ایڈی سی کی بھرتی کرائی تھی 2011 سے اس سے سیخہ وٹی کی نرتی کون کون سے ہیں تو وہ پتا آپ کو کچھ گھوڑی گیندر اور چنگ نرتے تو یہ تینوں سیخہ وٹی کی نرتے دوستو کچھ گھوڑی گیندر کے بارے پہلے پڑ چکے ہیں آج چنگ نرتے بھی اس میں آپ چھوڑ دیجئے اور جیسے میں کچھ اور نرتیوں کے نام بتاؤں جیسے بم نرتے تو وہ بھرت پور میں ہوتا ہے ڈھول نرتے تو وہ جالور میں ہوتا ہے اور تیرا تالی نرتے تو وہ جوتا ہے پچھی میراستان ہوتا ہے اگلا کوئی چنگ جو ہے دوستوں معافی جیگا لڈی سی بھرتی 2018 سے کون سا نرتے مئیلہوں دورہ کیا جاتا ہے تو دوستو چری نرتے جو ہے وہ مئیلہوں دورہ کیا جاتا ہے اگلا کوئی چنگ جو ہے دوستوں وہ ہے روڈویج لڈی سی 2013 سے تیرا تالی گیندر کچھی گھوڑی یہ سب کیا دوستوں یہ نرتے ہیں نرتے کی بھی دہایاں الگ الگ ہیں اگلا کوئی چنگ دوستوں جو ہے وہ ہے لڈی سی گریڈ سیکنڈ دوزار سولہ سے کون سا بھیلوں کا پرسید لوگ ناٹے ہے تو بھیلوں کا پرسید جو لوگ ناٹے ہے دوستوں وہ ہے گوورین جو ہے لوگ ناٹے ہے جو کی بھیلوں کا بھی پرسید ہے جن جاتی ہے بھیل اگلا کوششن دوستوں جو کی ہے رپی ایسی لڈی سی دوزار گیارہ سے رپی ایسی لڈی سی برتی گھرائی تھی اورنگ جیب کی مرتیو تک اپنے کو سوتندر کروانے کا پریاس کرنے والا راج پودراجے تو یوں تو بہت اورنگ جیب کی بات بھی ساسک ہوئے ہیں مگلوں کے لیکن مین ساسکوں کی بات کرنے تو اورنگ جیب لاشت تھے تو اس میں جو ہے اپنے آپ کو تب تک اورنگ جیب کی مرتیو تک اپنے آپ کو سوتندر کرانے کوشش کرنے والا راج پودراجے جو تھا وہ اپنا مار بار تھا دوستوں اگلا کوششن جو ہے وہ ہے روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ راجستان کے سکھاوٹی شتر کے نیوازیوں نے بڑی سنکھیام ہے خالیستان میں یوگدان دیا خالیستان مطلب آرمی میں یوگدان دیا ہے دوستوں میں بتاؤں جھنجنوں جو کی ایسا جلا ہے جہاں سے آرمی میں اگر آپ کو میرے پتا جی بھی آرمی سے ہی ہے تو وہ کئی بار کہتے ہیں کہ جھنجنوں میں ایسا استان مطلب کسی گھر میں چلے جاؤ گے تو پوچھو کہ فوج صاحب کہاں ہیں تو مطلب وہ کہیں گے فوج صاحب گھر پہ نہیں ہیں فوج صاحب باہر ہیں تو یہ کہیں گے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کون فوج صاحب یہ کوئی نہیں بولے تو کیوں نہیں بولیں گے کیونکہ ہر ایک آلموسٹ ہر ایک گھر سے وہاں فوجی ہے کوئی ابھی پیڑی کا ہے کوئی پچھلی پیڑی کا ہے تو آپ سمجھے یہ فوجی زیادہ کہاں سے تو کہتے ہیں نا جلو میں جلو آرمی میں سب سے نمبر ون ہے اور تحصیلوں میں سیرگر تحصیل جوتپور کی جو ہے اس میں جو ہے آرمی میں لوگ زیادہ جاتے ہیں ایک وہ گاؤں کا نام بھی بتاتا ہے جو کہ اب مجھے یاد نہیں ہے تو ان یہ گاؤں تحصیل اور جلائی تین ایسی چیزیں وہ بتاتے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ آرمی ہوتا ہے کیونکہ وہ خود آرمی میں رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے دوستوں انگلے کوششن در بڑھتے ہیں جو کہ یہ ہے روڈ ویج ایل ڈی سی دوزار تیرہ سے راجستان سرکار کی پورو منتری بینہ کاک جو ہے ایک والی وڈ ابی نیتری نام سے پرسیدیں آلنگی اب نہیں ہے تو یہ دوزار تیرہ میں پورو منتری اس سمیں کی بات ہو رہی ہے تو والی وڈ ابی نیتری بھی تھی بینہ کاک اس سمیں ایل ڈی سی دوزار اٹھارہ سے ایک کوششن ہے دوستوں بان گنگا میلا کہاں لگتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے تو بان گنگا میلا لگتا ہے دوستوں جیپور میں تو یہ کوششن کافی ایمپورٹنٹ ہے دوستوں آپ یہ تھوڑا سا اسمرتی میں رکھی گئے اس کو جو کہ یہ جو میلا ہے دوستوں بان گنگا میلا یہ میلا ویساک ماس میں آئیو جت ہوتا ہے اگلے کوششن دربٹتے ہیں جو کہ ایڈی سی برتی دوزار اٹھارہ سے ہے کس کی اسمرتی میں یہ آئیو جت ہوتا ہے دوستوں یہ کہاں آئیو جت ہوتا ہے تو یہ آئیو جت ہوتا ہے اپنے پچھم ایراجستان کے باڑ میں جلے کے بالوترہ میں آئیو جت ہوتا ہے تلوارہ دوستوں تلوارہ بھی ہے تو وہ ایک الگ جلے میں ہے یہ تلوارہ ہے دوستوں انگلے کوششن دربٹتے ہیں جو کی ہے اپنے روڈ ویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے راجستان کے کس جلے میں راجے اسطر کے ادھیکتم پسو میلے آئیو جت ہوتا ہے تو پسو میلے آئیو جت ہوتا ہے ناغور جلے میں کئی بار آپ کو بتا چکے ہیں اور ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو پسو میلوں کے اترکت جو میلے ہوتا ہیں جس میں انسان بھاگ لیتے ہیں وہ کہاں جیدہ آئیو جت ہوتا ہے دوستوں اگلے کوششن دربٹتے ہیں جو کی ہے روڈ ویج ایڈی سی دوزار تیرہ برتی سے راجستان کے کس سہر میں پرتی ورش دنیا کا سب سے بڑا اونٹ اور پسو میلے لگتا ہے تو کونسا سہر ہے دوستوں جا دنیا کا سب سے بڑا اونٹ اور پسو میلے لگتا ہے وہ بھی ہر سال تو وہ دوستوں اجمیر کا پسکر برمہ جی کا جو اسطان ہے وہاں پہ جو ہے بڑا میلے لگتا ہے بڑا اونٹ اور پسو میلے دنیا کا جو کی نمبر ون ہے پھر دوستوں لڈی سی گریڈ سیکنڈ دوزار چودہ سے کوششن ہے کونسا ملہ برش میں دو بار آئی جیت ہوتا ہے دوستوں وہ ہے جین ماتا کا ملہ جو کی سال میں دو بار آئی جیت ہوتا ہے جین ماتا کا ملہ سیکر میں لگتا ہے دوستوں اگلے کوششن در بڑھتے ہیں جو کی ہے لڈی سی گریڈ سیکنڈ دوزار سولہ سے کونسا تیوہار ہولی کے لگ بک ایک پکوڑ آباد منایا جاتا ہے تو وہ تیوہار جو ہے دوستوں وہ ہے گنگور کا تیوہار اگلے کوششن در بڑھتے ہیں جو کی لڈی سی دوزار اٹھارہ سے جو کی برتی لیٹسٹ پریوشن پر وہ کس درم سے سمجھ دیت ہے اور بہت بار یہ کوششن آ چکا ہے جب ریٹ کی بات کرو چاہے آپ پٹواری کی بات کرو سب میں یہ کوششن ہے تو پریوشن پر جو ہے دوستوں وہ جین درم سے سمجھ دیتا ہے اگلے کوششن در بڑھتے ہیں جو کی روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے راجستان کے ماؤنٹ آبو کے پاس دیلوارہ جن کو لوگ دیلوارہ بھی بولتے ہیں پتہ نہیں کیونے دیلوارہ کے جو مندر ہیں وہ کن درماؤ علمیوں کا پرستہ دوستوں جو ان کو کہتے ہیں نا دیلوارہ مندر وہ کہتے ہی جین مندری ہیں تو سیدھا سیدھے کہلاتے ہیں دیلوارہ کے جین مندر ہیں اگلا کوششن جو کی ایڈی سی گریڈ سیکنڈ دوزار چودہ سے کس جلے کو جیتنے کے کرم میں اکبر کو جیمل اور پتہ کے پربل پرتی رودگر سامنا کرنا پڑا تو اکبر اور پتہ کو جو کہاں لگایا تھا ماننا پرتاپ نے تو جتوڑ گڑ کے لئے کی رقصہ ہے تو لگایا تھا اگلا کوششن جو ہے دوستوں وہ ہے روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے پندرویں ستابدی میں کمبل گڑ کلے کا نرمان کس کے دورہ کروایا مانا جاتا ہے تو پندرویں ستابدی میں کمبل گڑ کلے کا جو نرمان ہے دوستوں وہ کرا گیا تھا ماننا کمبہ کے دورہ تو کافی بڑا اور یادگار قلعہ ہے یہاں پہ ماننا پرتاپ کا جن ہوگا تھا دوستوں تو سمجھائیے آپ کتنا امپورٹین اگلا کوششن جو ہے وہ روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے جیسل میر کے قلعے کو کس نام سے جانے جاتا ہے تو گولڈن فورٹ سونار قلعہ جو ہے تو اس لئے اس کو گولڈن فورٹ سونار سونا کیوں گیتے ہیں کیونکہ اس کا جو پتھر ہے وہ پیلا ہے اور پیلا کیا ہوتا ہے سونا تو بس اسی لئے سونار قلعہ کا آ جاتا ہے دوستوں اگلے کوششن تر بڑھتے ہیں جو کی ہے راجستان اسٹیٹ روڈویج ٹانسپورٹ کورپوریشن ایل ڈی سی دوزار تیرہ سے جیسل میر قلعے میں اند دکریت نرمان اور اتی کرمن کو روکنے کے لئے کٹیت جیسل میر قلعہ وکاس پرادیکن کی ادھیکستہ کون کرے گا تو قلعہ وکاس پرادیکن دوستوں جو ہے اس کی ادھیکستہ ہمیسا کرتے ہیں جلہ مجنسٹریڈ یعنی کی جلہ کلیکٹر تو یہ آپ امپورٹنٹ دھیان رکھئے گا کیونکہ جو بھی جیسل میر کا کارن نہیں ہے کسی بھی جلے میں جو ہے اگر کوئی ایسی بڑی دھرور ہیں سانسکردی دھرور ہیں ہوتی ہے تو ان کی رقصہ کی جو جمیداری ہوتی ہیں دوستوں وہ ہمیسا کلیکٹر کے اوپر ہوتی ہے حالانگہ وہ کسی اور نیوٹ کر سکتے ہیں لیکن جو نہیں ہوتا ہے نیوٹ تو پھر مین کلیکٹر ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے ان چارج بلکہ ایسے کوئی بھاگ جن کے کوئی بڑے ان چارج نہیں ہے تو ان کا بھی چارج کلیکٹر کے پاس رہتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے کبھی کبھی کوئی منتری پدھ ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں جن کے کوئی ہیڈ مطلب جو منتری وہ نہیں بنائے گئے ہوتا ہے تو ان کا جو دیش کے پہلے پردان منتری تھے انہوں نے جو ہے ویت منتری کسی کو بنایا نہیں میرے حساب سے ان کا جو سترہ سال کا جو کاریکال ہے اس میں کبھی بھی نہیں بنایا ہمیسے پردان منتری بھی ہوئی تھے اور ویت منتری بھی ہوئی تھے تو ایسا کر کے انہوں نے چلایا تھا اور سائی داشت میں کوئی ایک اتیاز کو آپ کب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس میں اس پرشنی لکھا ہو لیکن آپ جا کے دیکھیں گے نا گوگل پہ یہاں جو ہے ویکی پیڈیا پہ کہیں پہ تو آپ خود سمجھ پائیں گے کہ جو اس میں اپنے ویت منتری کی جو پوشٹ ہے ویت منتری کا جو پد ہے ایکچولی تو اس پہ ہمیشہ وہی کابیج رہے گرہ منتری والبائی پٹیل تھے اپردان منتری وہ بھی تھے لیکن ان کو کبھی اپد نہیں دیا گیا ہمیشہ وہی انہوں نے پاس اپنے رکھا تو کافی ایمپورٹنی چیز ہے ایسا ہی کلیکٹر کا معاملہ ہے اگلا کوشٹن جو ہے وہ ہے روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے آمیر کا قلعہ کس نے بنوایا تو مان سنگھ پرطم نے بنوایا آمیر جو ہے وہ جیپور میں ہے اگلا کوشٹن جو ہے وہ ایڈی سی دوزار تیرہ روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے کس نے جیسا ہیر میں پانچ پٹوہ آویلیوں کا نرمان کر آیا تو پٹوہ آویلیا آپ جانتے ہیں جیسا ہیر میں تو وہ ہے گمان ملنے کروایا اگلا کوشٹن جو ہے وہ ہے روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے ہویلی شبت کا پریوک بھارت میں سامانے تاہا کسی ایتیاسی اور واسطو سلطھ مہتاکے نیجی آواز کے لیے پریوکت کیا جاتا ہے اس شبت کا کیا مطلب ہے ہویلی شبت کا جو مطلب ہے دوستو بند جگہ کوئی ایسی جگہ جو بند ہے تو وہ ہویلی ہے اپنا آپ میں تو ہویلی کا مطلب ہے بند جگہ اگلا کوشٹن جو ہے وہ ہے روڈویج ایڈی سی دوزار تیرہ سے راجستان کے پورو برتی شیخہ وٹی شیطر کا پہلا جو ہے اتیاس کس کے دورہ لکھا مانا جاتا ہے تو دوستو کارنل جیمس ٹوڈ ہے جنہوں نے شیخہ وٹی کا پہلا اتیاس لکھا ایسا مانا جاتا ہے اگلا کوشٹن جو ہے وہ ldc grade 2nd 2014 سے راجستانی باسا میں دوویدہ اور علیک ہو اٹلر جیسی کتھاؤں کے رچیتہ کون ہے تو راجستانی باسا کی جو دو کتھائیں ہیں دوویدہ اور علیک ہو اٹلر یہ جو کتھائیں ان کی رچیتہیں وجہ دان دیتا کافی سوپرسیٹ یہ کتھاؤں یہ رچناکار ہیں دوستو اگلا کوشٹن جو ہے وہ ldc grade 2nd 2014 سے ہے جس میں ہے سمیلی تیوگم نہیں ہے تو ایک طرف رچنا ہے دوسری طرف رچناکار ہے تو تھوڑا سا ویڈیو کو پاوز کر کے ان آپسنز کو دیکھ لیجی تو اس میں سے کون سا غلط سمیلت ہے تو دوستوں میرے ساتھ سے کوئی غلط سمیلت نہیں ہے کیونکہ ونس باس کر کے رچناکار سوری ملمسرن ہے ہمیر ماں کاوے کے نین چندر سوری اور کوولے مالا کے عدیتن سوری ہیں تو دوستوں اگلے پرشنک در بڑھتا ہے جو کی ہے راستان اسٹیٹ روڈویج رانسپورٹ کارپوریسن اینکی روڈویج ایڈی سی دوزار دیرہ سے جس میں پرشن ہی ہے کہ ستمبر دوزار بارہ میں راجی پال مارگریٹ الوانہ دی میڈیکل لیجن دوستوں یہ اس سمیہ کا ایمپورٹینٹ کوئیشن تھا کرنڈ جی کے گا تو دو میڈیکل لیجن نامک جیونی کا ویموچن کیا یہ پستک کس کی جیونی بادہ رہی تھی تو یہ ڈاکٹر ایس آر میں تھا کی جیونی کو پر دوستوں آدھاری تھی اور دوستوں اس کوئیشن کو انت میں ایک کوئیشن کی روپ میں لینے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کرنٹ جی کے بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ تو یہ بھی آپ تھوڑا سا پڑھ کے جائیے گا اور جو ہے دوستوں اسی کے ساتھ یہ ویڈیو جو ہے اینڈ ہو چکا ہے اور ہم اینڈ پر پہنچ چکے اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کو کرنا ہے لائک کیونکہ آئی ٹھنک جو ایڈی سی کی تیاری کر رہے ہیں اور ایون جو کسی اور کی بھی اگزام کی تیاری کرنے تو راجستان سامنے گیان ان کی بھی کام کی چیز ہے تو وہ بھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اسے زیادہ سے زیادہ جو آپ نے انہمات پر سامنے میں دیا اس کے لئے دھنے والد سمشکال